مجھے ایک صاحب نے عجیب بات بتائی یہ بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں ہے پڑھانا وہاں ایک دو دفعہ گیا ایک سکھ تھے اب ان کا پوتا مسلمان ہے وہاں کا ذمہ دار ہے اس کی حویلی مجھے پرانی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے پرانی اٹیکس میوزیم کی چیزیں لوگ میربانی کرتے ہیں حدیعہ بھی دیتے ہیں تو میں وہاں گیا وہ حویلی دیکھی ایک صاحب تھے سفید کوش آدمی تھے ان کے گھر میں گیا کھانا بھی کھایا وہ حویلی دیکھی وہاں ایک بابا جی مجھے ملے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی بابا جی ملائے دونوں نے بابا جی کو بلائیا تو بابا جی مجھ سے بات کرتے کرتے ہیں کہنے لگے ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہاں سے ایک مسلمان گیا اور جب تار نہیں بیچی تھی بارڈر پہ تو ہمارا آنا جانا ہوتا تھا تار سے پہلے سارا آنا جانا تھا ایک ہندو تھا میرا دوست تھا بابا کین لگا بہت بڑا میں بھی میں کبھی کبھی اس سے ملنے چلا جاتا تھا یہاں سے آدھے دن کے فاصلے پہ تھا آگے جاتا کوئی سواری مل جاتی اینیا میں جا کے میں اس سے بیٹھ جاتا پھر کھاتا تھا ایک دو دن کھاتا پیتا تھا رہتا تھا ایک دو دن اس کے پاس رہنے کے پھر آ جاتا تھا اس نے کہا کہ ہمارے کوئی دس بارہ خاندان ایسے ہیں جنہوں نے گھروں کے اندر مال جمع کیا ہوا ہے یعنی دہن کیا ہوا ہے اب حالات نہیں ہیں کہ ہم نکال سکیں ہم نے سمجھا تھا کہ شاید واپسی ہے ہم نے سمجھا تھا کہ شاید واپسی ہے مجھ سے وہ بابا جی کہنے لگے کہ وہ ہیں میں نے کہا آپ ہاتھ نہ لگائیے گا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ نے شیڑیے گا کہ لگے اس کے گھر میں جو گھر وہ چھوڑ کے گیا تھا اب ایک مسلمان کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ میں نکال لوں میں نے کہا نہ نکالیے گا وہ آپ کا ہے ہی نہیں اور جس کا ہوتا ہے اسے خود ملتا ہے اور بغیر محنت کے ملتا ہے اور بغیر کوشش کے ملتا ہے اور بغیر طلب کے ملتا ہے اور ملتا ہے اچھا انہیں بھی بات سمجھنا آئی انہوں نے اس سے پتہ پوچھ لیا وہ جو ہندو رہتا تھا وہاں انہوں نے کہا میں تو آ نہیں سکوں گا تو نکال لے کچھ مجھے بھی دے دینا اگر لے آنا تھوڑا سا تو بھی لے لینا یہ تیہ ہو گیا اب وہ انہوں نے کھدائی تھی وہاں سے کوئی ایک مٹی کا گھڑا تھا کھاگر تھی مٹی کی تھی گھڑا اس میں وہ چاندی کی اشرفیاں تھی بھری ہوئی تھی وہ نکلی تو کہلنے میں کچھ میں نے رکھی دوست سے وفا کی اور اس کے پاس لے گیا راستے میں میری نیت میں نے کہا اس کو کیا دینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی اس کے پاس لے گیا باقی میں نے اپنے پاس رکھ لی بس وہ ڈالت آج میرے گھر میں جب سے آئی ہے وہ مال آیا ہے میری زندگی میرے سک سکون کے دن ختم ہو گیا ہے وہ منامی ملا میں نے آپ سے منا کیا تھا آپ کو عرص کیا تھا کہاں گھر میں ہر طرف محسوس ہوتا ہے سامپ ہے لاتی جوتا لے کے جاتے ہیں سامپ نہیں ہوتا ہر گھر کے گونے میں سامپ یہ لکیر جا رہی ہے یہ سامپ کی لکیر پوری ہوتی ہے تھوڑی دن کے بعد مٹ جاتی ہے کہاں سامپ تھا خوف اتنا ہے ہماری زندگی میں سامپ سامپ